امیران خان کی جیل بھرو تحریک کے غبارے سے ہوا نکال دیے گرفتاریوں اور جیل بھرنے کے ملندوں بانک دعوے کرنے والے اب اعلانات کے باوجود گرفتاریاں دینے سے انکاری ہیں دوسری جانب سیاسی سٹنٹ کے طور پر گرفتاریاں دینے والے اپنی غلطیوں پر نہ صرف پچھتا رہے ہیں بلکہ عدالتوں میں زبانتوں کے لیے درخواستوں پر درخواستے دائر کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے بائیس فروری بودھ کے روز جب تحریک کا آغاز ہوا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے رضا قارانہ گرفتاریوں کے حوالے سے مختلف طرح کے موقف سامنے آتے رہے کچھ رہنما ان گرفتاریوں کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنان کی بہادری سے تعبیر کرتے دکھائی دیے تو کچھ نے اسے انسانی حقوق کی پامالی سے تعبیر کیا لاہور میں ایک یاسی افراد نے گرفتاری دی اور پی ٹی آئی نے گرفتار رہنماوں کے جذبے کو بہادری سے تعبیر دیا لیکن جمعیرات کو صورتحال اس کے بلکل برعکس دکھائی دی جب شامیمود قریشی کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مانور قریشی نے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ ان کے والد کو حکومت نے غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد سیلیٹر ولید اکبال کی اہلیہ نے بھی عدالت نے اپنے شہور کی جبری گرفتاری کے خلاف لاہور آئی کورٹ سے رجوع کر لیا ان دو درخواستوں کے بعد پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے فوکل پرسن ایجاز چوہدری نے لاہور آئی کورٹ میں پی ٹی آئی کے نو رہنماوں کی گرفتاری کی خلاف ترخواست دائر کی مجبوری طور پر ان درخواستوں میں عدالت سے استدھا کی گئی کہ تحریک انصاف کے رہنماوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے عدالت ان کی فوری بازیابی کا حکم دے یہ الزام آئیت کیا گیا کہ گرفتار رہنماوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جاری اور ان تک عدیات اور کھانا بھی نہیں پہنچانے دیا جارا آج پی ٹی آئی کے رہنماوں کی زمالت کے کیس میں بھی اس وقت دلچسپ صورتحال پیش ہوئی جب شاہد موت قریشی کے بیٹے زین قریشی لاہور آئی کورٹ پر پیش ہوئے اس دورات عدالت نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ کے لوگ کیوں پکڑے ہیں اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اپنے جیر برو تحریک شروع کی تھی جس سے شہراب نے وکیل سے مقالمہ کیا کہ آپ عدالتوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں اس پر وکیل نے کہا کہ یہ علامتی گرفتاریاں تھی ہم زمانت نہیں مانگ رہے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لئے عدالت آئے درخواست گزار کے وکیل کے موقع پر عدالت میں کہہ کے لگے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ گرفتار کرو اب گرفتار کر لیا تو پھر اجنبی بن رہے ہیں سمات کے موقع پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی بھی عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے بیان میں کہا کہ مجھے گرفتار نہیں کیا لیکن میرے والد کو گرفتار کر لیا گیا مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاری شاہ محمود کے بیٹے کے موقع پر جسٹس شہراب نے کہا کہ جہاں دفعہ 144 ہے وہاں چلے جائیں آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی جسٹس شہراب کے ریمارکس پر کمرہ عدالت پر خوب کہکوں سے گونج اٹھا دوسری جانب پشاور میں پاکستان تحریک ہے انصاف کی جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا تام حقیقت اس کے بلکل برعکس نکلی سابق گورنر شاہ فرمان سمیت پی ٹی آئی کے صوبائی قائدین نے گرفتاری دینے کی بجائے صرف ریلی نکالی اور کسی نے گرفتار ہی نہیں دی اسی پر آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے تنس کے نشتر چلائے اور کہا کہ جیل بھرو تحریک اب فلوپ ہو چکی ہے اب ڈوب بھرو تحریک چلائیں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چھ ماہ تو ایک زیر تعمیر مکان کا پلستر ڈال کر کھل جاتا ہے اور مکان مکمل تعمیر ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس کا چھ ماہ سے پلستر نہیں اتر رہا خواجہ آصف آج پارلیمان کے فلور پر خطاب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے دو دن کے اندر صرف اکاسی لوگ پکڑے گئے ہیں وہ وین کے آگے فوٹو کچھ جاتے ہیں اور ساتھ ہی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور سارے جا کے جیل کے آگے کٹھی ہو جاتے ہیں جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے یہ فلم جو ہے اب ڈوب مرو فلم چلاشتا ہے کہ چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مہینے کے اندر چھ مہینے جڑا جڑا ہے اگر لا ترہ لینٹر نہیں کھلے وہ شیر بنو شیر بنو وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے دوسرے جانب آج تحریک ہے انظام کی جانب سے راول پنڈی میں جیل بھرو تحریک احتمام کیا گیا جس پہ فیاضل حسن چوہان زوفی بخاری صداقت اپما سیو اور عجاز خان نے گرفتاری دی جبکہ شیخ رشید بغیر گرفتاری گرفتاری دیئے ہی کمیٹی چاک سے روانہ ہو گئے کپدان کی جیل بھرو تحریک یوں محسوس ہوتا ہے کہ شروع ہوتے ہی بلی طرح پٹ چکی ہے فلاپ ہو گئی ہے کیونکہ متعدد رہنماؤں کے خیال میں ان کی گرفتاریاں دفعہ لس کے تحت ہوگی اور جلد باہر آ جائیں گے لیکن حکومت کے تیور اور 3MPU کے تحت گرفتاری کا سن کر اب تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان سخت مایوسی کا شکار دکھائی دیتے اور گرفتاریوں سے بچتے دکھائی دی رہے ہیں اور یہ پہلی ایسی جیل بھرو تحریک محسوس ہو رہی ہے جس میں کارکن آگے اور پولس اور پولس ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے ایسا کیوں ہے اگر جیل بھرو تحریک کے خوبارے سے ہوا نکل گئی ہے یا اس میں وہ دمخم نہیں رہا تو پھر اگلا پینترہ کیا ہوگا اگلا کیا کھلا جائے گا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکز ایرانمہ آلیا حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم آلیا حمزہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے نیلسن منڈیلا چی گویرا جیسے بڑے بڑے لیڈرز کی مثالیں دینے والے آج جیل جاتے ہی زمانت اور رہائی کی بھیک مانگ رہے ہیں کیا یہ کھلا تزاد نہیں میں صرف اتنا بتا دوں اور بڑا کٹیگوریکلی میں کلیئر کر دوں جو مس انفوربیشن یہاں پر کھیلائی جا رہی ہے جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے وہ پیٹیشن یہ فائل ہوئی ہے کہ ہم سیول رائٹس ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکت کے پروٹیکٹ کیے جائیں انہیں الاؤ کیا جائیں جو بیسک میسپیسٹیز ہوتی ہیں جو سیاسی قیدیوں کو پروائید کی جاتی ہیں ایس پر جیل میانویل اور لاؤ اس سے زیادہ نہ ہم نے کسی 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 کو یہ جو ہیومن رائٹس کو لے کے جو پیٹیشن آپ نے دائر کیا یہ نو لیڈرز کے لیے کیوں کیا ہے پھر جو نو پاکستان تحریک ہے انصاف کے قائدین ہیں جو فرنٹ لائنرز ہیں باقی جو کارکنان پکڑے میں ہیں ان کے لیے بھی کوئی ہیومن رائٹس کو لے کر کوئی پیٹیشن داری کرنی تھی یہ بھی کیریفائی کر دو کہ یہ ایک کی پیٹیشن فائر ہوئے اجاز چوڑوی صاحب کی طرح سے پارٹی لیڈرشپ کی انسٹرکشن تھے انڈیکس پور ڈا لیڈرز اور ورکرز ورکرز کا اس میں کہی زکر نہیں یہ نو لیڈرز ہیں نو لوگوں کے لیے پیٹیشن دائر کی گئی ہے اس کے بعد بڑی امپورنٹ چیزیں تھے کہ آپ اس کو جیسے مردی رائٹ لیفٹ کر لیں میرے پاس ایک سو ٹیم ہے وہ ساؤنڈ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ذرا سنیے گا کہ وہ کس کی ساؤنڈ ہے اور وہ کیا کہہ رہے تھی ذرا پوڈیو سب اگر آپ برائی مربانی چلا سکے تو چلائیے گا ذرا پہلی گرفتاری زمانت بارک سے ہوگی جی پہلی گرفتاری آلیا حمزہ دے گی جی پہلی گرفتاری آلیا حمزہ دے گی آلیا حمزہ صاحبہ یہ کوش شناسہ شناسہ آواز لگ رہی ہوئی آپ کو اور آپ کو یاد آیا ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر میں آئی ویش کہ آپ نے مجھے کہا ہوتا تو نے ہانسر نے آپ کو اس بین کے اپنے پورے کے پوری اپنی ایکٹیویٹی بتا سکتی سٹارٹڈ فرم چیئرنگ کلاؤس تل کوس لکپر جیل آئی وز پریزنٹ پیر نہیں نہیں آپ کوئی اپریزنمنٹ میں تو نہیں ہے جس وقت ہم سے بات کر رہی ہیں جی سوری لیکن اب میں تو اس میں میں نے تو نہیں گریفتار تو پولس سے آ کر کرنا تھا میں تو وہی پر موجود ہی میں تو سی سی پیو آفس کے باہر بھی موجود ہی میں تو چیئرنگ کلاؤس پر بھی موجود ہی میں تو پولس کی وین کے آگے موجود ہی میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میگا فون پر پولس تو اعلان کرتی رہی ایک سکنڈ حوصلہ میں ایک بچے تک موجود رہی ہوں آپ کے کیمراز میں 24 نیوز کے اے آر وائے کے گولڈ نیوز پہ میں نے آخری جو پریس ٹاک کیے وہ یہی کیے کہ ہمارے لیڈران کو ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور ایک اور شورٹ بھی آپ کو میں بھیجوں گی جو ضرور چلائے گا وہ میرے خال میں 92 کا کلپ ہے 92 نیوز کو میں یہ دی رہی ہوں میں نے کہا جی آپ گریفتاری کروانے آئی ہیں میں نے کہا جی میں بالکل یہاں پر کھڑی ہوں اور میرے ساتھ یہ سارے کارکنان کھڑی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ سیکڑوں کی تعداد میں جن گریفتاریوں کا دعویٰ کیا جارہا تھا وہ سیکڑوں تو نہیں لکھ لی بمشکل ابھی تک کیا سی گریفتاریاں ہوئی ہیں تو یہ جیل بھرو تحریک ایسے ہی چلتی رہ گی میری ایک بات سنیں جب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے جیل بھرو تحریک ہی چلتی رہ گی آج یہاں پر شیخ رشید صاحب راشد شریف صاحب تیزو چلحان صاحب دلسی بخاری صاحب ہمارے جو متحدہ مجلس و باہدین کے علامہ صاحب شیخ رشید صاحب تو کمیٹی چوک سے فرار ہو گئے انہیں تو کوئی گرفتاری نہیں دی آپ کو میرا خیال ہے کسی نے مس گائیڈ کیا ہے ہماری ٹاپ لیڈرشپ تو حصت جیلوں کے اندر ہے میں آپ کو غلام سرور صاحب کا سوٹ سنواؤں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلی لسٹ میرا نام نہ پانا یہ لکھا ہے آج غلام سرور صاحب کا سوٹ بھی ہم پلے کر سکتے ہیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی بھی موجود ہیں اگر جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں ہمیں تو کوئی اس کیسے فرق نہیں پڑھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس تحریک سے حکومت ایک بھی انچ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے حکومت کو کیا فرق پڑھ رہا ہے اس وقت جیلوں کے اندر ہے اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں 72 گھنٹے تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں کہاں رکھا رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں دوائیاں بھی جا رہی ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس تحریک سے حکومت ایک بھی انچ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے یعنی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے دیکھیں میری ایک بات حکومت کا تو اس سے کوئی ہے نہیں نا حکومت تو ویسے فاشزم فاشز حکومت تھی اگر ہم نے گرفتاریاں نہیں بھی دینی تھی انہوں نے ہمارے گھروں کی دیوالے پلان کر گرفتار کرنے نہ تھا تو ہم نے تو کہا ہے اگر آپ کے گھروں کی دیوارے پلان کر گرفتار کرنا ہوتا تو زبان پاک کی دیوارے بھی پھلانگی جا سکتی تھے زبان پاک میں لیڈرشپ اصل تو لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اصل میں ان کا موقع پر نہ ہونا موجود نہ ہونا اور لیڈ فرم دا فرنٹ نہ کرنا یہ جل بھرو تحریک کے فلوپ ہونے کی بنیادی وجہ ہے میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک فلوپ بلکل نہیں ہوئی ہے اس کیلئے یہ تحریک فلوپ نہیں ہوئی ہے کہ اگر اتنی ہیٹ کوئی بھی برداشت کر رہا ہوتا نا تو ہر چینل کے اوپر صرف اسی پر بحث نہ ہو رہی ہوتی کہیں اس کے انٹی کہیں اس کے پرو یعنی سیاست کی جتنی چیزیں ہیں وہ یا پی ٹی آئی کے لیڈ یا چیرمن امران کان صاحب کے کہ پرو میں یا ان کے اگنس چل رہی ہو میں یہی تو پوچھ رہو نا آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی سکسس نہیں مل رہی ہے پاکستان بنانے والے تو وہ تھے جو جان سے چلے گئے تھے کہتے ہیں ملی نہیں ہمیرزے پاک تحفے میں جو لاکو دیب بجے ہیں تو یہ چراغ زلہ یہاں پر ہے کوئی جذبہ ایمانی لے کر جو جان اتیلی پر لے کے نکلے یہاں پر تو جیل میں جاتے تو پتہ چلتا ہے بیماریاں نکل آئی لیکن میں تو ویسی یہ بتا سکتے ہوں کہ ہمارے لیڈران میں سے تو نہ ابھی تک کیسی کے پلیٹ لٹ گرے ہیں نہ کسی کے کمانے نہیں وہ شامیمود قریشی صاحب کی شکایت نہیں سنی شامیمود قریشی صاحب کی شکایت نہیں سنی وہ بیماری کی شکایت کر رہے ہیں میں نہیں لیٹ می ریسپورٹ ٹو اٹھ نہ ہمارے لیڈران کے لیے کوئی مینیو کارڈ وہاں پر پہنچ آیا گیا کہ دوپہر کو کرینے گوشت آنا چاہیے اور رات کو آلو گوشت پہنچنا چاہیے آج میٹھے کے اندر یہ آئے گا گھر سے لسی ساتھ آئے گی یا نہیں آئے گی یہاں پر تو دوائیاں تک نہیں دی جاری تو میں صرف اتنا سمجھتی ہوں ہمارے لیڈران کے فرنٹ سے گریفتاری بھی ہے نیلسین مینڈینا بھی وہی لوگ ہیں چہہ گویرا بھی وہی لوگ ہیں کیونکہ اس وقت جو گریفتاریاں ہیں وہ نہ کرپشن پہ بھی نہیں ہیں نہ کیسس پہ بھی نہیں ہیں